بسم اللہ الرحمن الرحیم باسم ہماری کلام جدید میں زبان دینی چل رہی تھی اس میں مختلف ابحاظ ہم کر چکے ہیں اس کی زبان دینی کیا مراد ہے اور زبان دینی دین کی زبان کیا ہے اس میں جو مختلف نظریہ تھے وہ بیان کر کے عرد کی ہیں عرد کیا تھا کہ یہ زبان دینی کی بات یہاں پر ناقص ہے اس کی وجہ آگئی ہے کہ کتاب تدریس میں لکھی گئی ہے اور ابتدائی کتاب اس مناسبت سے بعض ابحاظ کو ذکر کیا گیا بعض کو ذکر نہیں کیا گیا وائلہ مثلا یہاں پر انہوں نے تحقیقی نظر ذکر نہیں کیا کہ مثلا زبان دین کیا ہے مسلمانوں کے نظری کے باتوں کا بارا ہم بھی کتاب کی حد میں رہتے ہیں بعض کو آگے بڑھاتے ہیں بات ہماری آج جو زبان دینی کے اندر ہے وہ نظریہ تماث ایکویناز کا ہے کیسے نظریہ ہی؟ یہ ہم نے چکے بات شروع کی تھی اس زبان دینی کے اندر زبان بشری و اصحاب الہی اور کل اس میں ایک بات ذکر ہوئی ہے اس کا ادامہ ہے بات یہ شروع ہوئی تھی کہ ایک طرف ہمارے پاس ایسی ذات موجود ہے کہ جو کیا ہے مختلف اصحاب رکھتی ہے مثلا ذات الہی اس کا وجود ماہیت نہیں رکھتا اور اس کا وجود ضروری الوجود ہے یعنی واجب ہے اس کا وجود بسیط ہے کسی قسم کی ترقیب اس کے اندر موجود نہیں ہے ذات الہی کا وجود فعلیت محض ہے یعنی تمام کمالات کو رکھتا ہے استعداد نام کی چیز اس کے اندر موجود نہیں ہے استعداد وہاں پائی جاتی ہے کہ جہاں پر کسی ذات نے تکامل کرنا ہو وہاں پر استعداد رکھی جاتی ہے لیکن چونکہ خدا مجرد ہے اور تمام کمالات رکھتا ہے تکامل وہاں مانا نہیں رکھتا پس استعداد بھی اس کے اندر موجود نہیں ہے اور ذات الہی کا وجود لا متناہی ہے اس کے اوصاف اینِ ذات جب ہمارے پاس اس قسم کی ہستی موجود ہے اور دوسری طرف سے ہم ہیں ہمارا وجود کیا ہے ماہیت رکھتا ہے ممکن ہے مرکب ہے استعداد رکھتا ہے اور محدود ہے یعنی تمام یہ محدودیتیں ہمارے اندر موجود ہیں اب کیسے ممکن ہے کہ ایسا انسان کے جس جو محدود ہے جو مرکب ہے جو ماہیت رکھتا ہے اور استعداد رکھتا ہے یہ تمام کی تمام چیزیں رکھتا ہو پھر ایسی ذات کے بارے میں گفتگو کرے جو کیا ہے اس سے بالا تھا ماہیت بھی نہیں رکھتا تسییت محض ہے فیلیت محض ہے لا متناہی ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک محدود ذات ایک لا متناہی ذات کے بارے میں گفتگو کرے یہ سؤال جب اٹھا تو اس میں اس کو حل کرنے کے لئے پھر مختلف نظریات وجود میں آئے ایک نظریہ ہم نے کل پڑھ لیا ہے کہ جو بزرگان تشیو باز شامل تھے ان کا ہے کیا ہے وہ الہیات سلبی کے قائل ہو گئے الہیات سلبی قائل ہو گئے وہ بھی اسی وجہ سے چونکہ ہم انسان محدود ہیں خدا کی ذات لا متناہی ہے ہم اس کے اوپر احاطہ نہیں رکھ سکتے اس کے حجت کو درک نہیں کر سکتے اس کے علم سے متصف کریں اور علم کا ایجابی معنی کریں ہم کیا کریں اس کو سلبی میں بدل دیں عالم ہے یعنی جاہل نہیں ہے دوسرا نظریہ جو اس مشکل کو حل کرنے کے لئے سامنے آیا ہے وہ تماث اکمیناس کا ہے غربی فکر ہے جو تقریبا آٹھ سو سال پہلے موجود تھا یعنی تیرمی صدی یہ بارہ سو پچیس میں پیدا ہوا اور بارہ سو چوہتر میں پوت ہو گیا تقریبا اب یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ سات سو سال پہلے کا ہے سات سو آٹھ سال بنتا ہے اس نے آ کر ایک نظریہ اختیار کیا جو حمل تمثیلی کا نام پیدا کر گیا یا تمثیل ایکویناس کیونکہ تمثیل کا نظریہ دیا ہے تو حمل تمثیلی بھی کہتے ہیں اس نظریہ کو اور خود اس کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں کہ تمثیل ایکویناس تمثیل کا نظریہ دیا اس نے بزرگان جو علایت سلبی کے قائل ہو ہیں یہ کیا ہے مفہوم وجود کے مشرق لفظ ہونے کے قائل ہیں اور مقابل میں ذکر کیا تھا کہ فلاسفہ کہتے ہیں کہ نہیں مفہوم وجود کے مشرق معنوی ہے تماث ایکویناس آکر کہتا ہے کہ مشرق معنوی قابل قبول نہیں ہے یعنی ان دو قضایہ کے اندر یا جو بھی آپ فضیعہ بنائیں جس میں خدا اور مخلوق شامل ہوں ایک وصف کے اندر تو وہاں پر آپ اس کو مشرق معنوی مانیں یہ درست نہیں کیوں تماث ایکویناس اس وجہ سے اگر ایک مفہوم دو مصداقوں کے اوپر اطلاق کرے ایک معنی کے اندر یعنی ایک مفہوم ہے اس کا ایک معنی ہے اور مختلف مسادیق پر کیا کر رہا ہے صدق کر رہا ہے اگر ایک معنی میں مختلف مسادیق پر صدق کرے یہ صدق کرنا سبب بنتا ہے اس بات کا کہ ہم سمجھ جائیں کہ مسادیق میں بھی یہ ایک جیسے ہیں بہت واضح ہوئی ہے یعنی جب میں کہہ رہا ہوں اللہ موجود الانسان موجود تو مشترک امانوی کیا کہتا ہے وہی معنی کہ جو ہم الانسان موجود میں سمجھ رہے ہیں وہی معنی کہا سمجھ رہے ہیں ہم اللہ موجود ان کے اندر تو ماس ایک مفہوم ایک مانا میں مختلف مسادیق پر صد کرتا ہے تو یہ کاشف ہے اس پات سے کہ یہ مسادیق بھی آپس میں کیا ہیں مساوی ہیں سمجھ کیونکہ اس کے ذہن میں یہ تلازم موجود تھا لہذا قائل ہوا کہ مشترک امانوی درست نہیں ہے کیونکہ اگر آپ مشترک امانوی کے قائل ہو جائیں تو لازم آئے گا کہ اللہ اور انسان کے دونوں آپس میں مصابی ہو جائیں حالانکہ ہمارے بزرگان جو مشترک لفظی قائل ہیں ان کے ذہن میں یہ شبہ تھا وہ مفوح وجود کو مشترک لفظی جب ماننے لگے ہیں اس کی وجہ یہی تھی کہ اگر مشترک معنوی مان لیں تو خدا اور انسان ایک جیسے ہو جائیں گے لہذا چونکہ وہ ایک جیسے نہیں ہیں پس جیسے قضایہ کے اندر یا اگلی مثالیں خود بنا لیں یا اس طرح جتنی صفات جو مخلوق اور خالق کے درمیان مشترک ہیں وہ قضایہ بنا لیں ایک مثال کو لے کر آسانی سے چل رہا ہوں اس لیے یہ واضح ہے پس مشترک ماننے کو قبول نہیں گیا دوسری طرف سے مشترک لفظی ہونے کو بھی نہیں مانتا یعنی تماث ایکوین اس کہہ رہا ہے کہ اللہ موجود الانسان موجود اس کے اندر جس طریقے سے مفہوم وجود یا لفظ وجود ایک معنا کے اندر جو یقصان ہے دونوں قضایہ میں استعمال نہیں ہو رہا اسی طریقے سے یہ لفظ وجود یا مفہوم وجود دونوں قضایہ میں کاملا متفاوت بھی نہیں ہے یعنی سو فیصد جدا ہو جائے بلکل جس طرح کہ ہمارے متقلمین مسلمان جو ہیں وہ قائل تھے کاملا متفاوت بھی نہیں ہے یعنی کاملا یقصان بھی نہیں ہے تاکہ مشترک معنی لازم آئے اور کاملا متفاوت بھی نہیں ہے تاکہ مشترک لفظی ہونا سامنے آئے بس تو ایک 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 اگر مشترک معنی خائل ہوں تو تشبیح لازم آتی ہے خدا انسان جیسا ہو جائے گا اور یہ تشبیح ہے اور تشبیح جو وہ درست نہیں ہے اور اگر مشترک لفظی کے قائل ہو جائیں تو کیا لازم آتا ہے تعطیل لازم آتی ہے یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم خدا کسی وصف کے ذریعے نہیں پہچان سکتے یعنی موطلع ہو جائیں گے خدا معطلہ بن جائیں گے کیا ہاں تمہاتے یہ کہہ رہا ہے کہ میں اگر مشترک معنی کا قائل ہوں تو چھویح لازم آتی ہے مشترک لفظی کا قائل ہوں تعطیل لازم آتی ہے تو یہ دونوں باطل ہیں مبنے نہ تشویح درست ہے نہ تعطیل درست ہے تو کیا کیا ہے وہ نظریہ تمثیل ہے تشویح لازم آری اس نے نظریہ تمثیل بیان کی یہاں پر نظریہ تمثیل جب اس نے مترا کیا کہ تمثیل کے ذریعے ہم اس مشکل کو حل کر سکتے ہیں اور نظریہ تمثیل کے اندر جب آپ ایک لفظ کو دو قضایہ میں استعمال کرتے ہیں نہ تو وہ کاملا یقصان ہوتا ہے اور نہ ہی وہ کاملا متفاوت ہوتا ہے پس اس طریقے سے ہم نہ تعطیل میں مبتلا ہوتے ہیں نہ ہم کیا ہے تشبیح میں مبتلا ہوتے ہیں پس یہ قضایہ مانا پیدا کر جائیں گے اور تشبیح و تعطیل بھی لازم نہیں آئے گی شریعہ علماء مفقر انگل کس پر قائل آئے بعض متقلمین جو ہیں وہ اشترا کے لفظی ہونے کے قائل ہیں اشترا کے لفظی کے قائل ہو جائیں تو پھر وہ اشکال یہ لازم آتا ہے ان کے اوپر بھی کہ آپ اگر اشترا کے لفظی کی قائل ہیں پھر ہم خدا کو کیسے پیچھانے قرآن کے اندر تدبر کا حکم دیا گیا رہا ہے تدبر کیسے کریں خدا کی صفات علیم قدیر حلیم مثلا قادر سمی بصیر یہ ساری صفات ذکر ہوئی ہیں آپ اگر کہتے ہو کہ یہ مشترح لفظی کے عنوان سے صدق کرتی ہیں یعنی اللہ کے کاملا متفاوت ہے معنی انسان اور خدا کے درمیان تو پھر کیا ہے تو کیسے تدبر در صفات خدا کریں اور خود خدا جو ہے وہ صفات ذکر کرنے کے بعد حکم تدبر کی قرآن دعوت عمومی دے رہا ہے کہ قرآن میں تاقل کرو تدبر کرو قرآن تدبر کرو قرآن کے اندر تدبر کرنے کا معنی کیا ہے یعنی جو حقائق اس کے اندر ذکر ہوئے ہیں اس میں تدبر عمومی سے ایک اصحاف الہی بھی ہے مشرق امانوی کے قائل ہیں لیکن اس کی شرائج کے ساتھ انسان میں جو علم موجود ہے اس کے نقاع اس کو برطرف کر دو جو معنی باقی بچتا ہے وہ خدا پر صدق کرتا ہے باہر علم کلام کے اندر مفصل بات موجود ہے فلسفے کے اندر بھی اشارہ کیا تھا بس اس نے تمثیل کا نظریہ دیا اب جب تمثیل کرنا چاہیں گے تو تمثیل دو قسم کی ہوتی ہے بعض اوقات تمثیل تنازلی ہوتی ہے نزولی اور بعض اوقات تمثیل سعودی ہوتی ہے تمثیل نزولی میں کیا ہوتا ہے مثلا آپ کیا کرتے ہیں مقاعصہ کرتے ہیں دو چیزوں کے درمیان کے وہ دوسری چیز کیا ہے آپ سے پائیمت رہے مثلا آپ کیا کرتے ہیں وفاداری کو استعمال کرتے ہیں کس کے اندر انسان کے اندر اور کیا ہے سگ کے اندر کتے کے اندر آپ کہتے ہیں کہ انسان بھی وفادار ہے اور سگ بھی کیا ہے وفادار ہے اب یہ جو آپ تمثیل بیان کریں کون سی کہلاتی ہے تمثیل نزولی کیونکہ آپ اپنے سے مادون اپنے سے کم تر اپنے سے پس جو ہے وہ حیوان سے مغائسہ کر رہے ہیں یہاں تفصیل موجود ہے یعنی آپ کہتے ہیں انسان وفادار ہے اور کیا ہے سگ وفادار ہے تمثیل سعودی کیا ہے انسان کو مقائسہ کریں اس سے بالاتر سے جیسا کہ ہم کر رہے ہیں ابھی جو باس میں ہیں ایک مرتبہ کہتے ہیں انسان عالم ہے ایک مرتبہ کہتے ہیں خدا عالم ہے یہاں پر کیا ہے یہ سعودی شمار روضی تمثیل اب یہ تمثیل ہے کیا یعنی نظریہ تمثیل کہنا کیا چاہتی ہے کہنا کہ چاہتا ہے نظریہ اس کے بارے میں مفسرین نظریہ کے درمیان اختلاف ہے تمہاتھ نے اپنا یہ نظریہ دیا تمثیل کا اور پھر اس کے جو مفسرین ہیں اس کے درمیان مختلف نظریہ سامنے آئے ہیں ان میں سے دو طریقے سے تبہین کیا گیا تمثیل کو ایک مرتبہ کہا گیا کہ تمثیل سے مراد تمثیل اسنادی ہے اور ایک مرتبہ کہا گیا کہ تمثیل تناسبی ہے تناسبی پہلی اسنادی ہے دوسری تناسبی ہے اسنادی سین سے سین سے ہاں اسناد تمثیل اسنادی میں کیا ہوتا ہے مثال سے میں پہلے مثال دے دوں کہ مطلب زیادہ کلیر ہو جائے گا مثلا ایک دفعہ آپ کہتے ہیں کہ بدن سالم ہے اور دوسری مرتبہ آپ کہتے ہیں کہ غزہ سالم ہے اب یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ بدن سالم ہے یہ سالم ہونا حقیقتا بدن کے لئے ہے لیکن آیا یہ جو سلامت آپ بدن سالم ہے کے اندر جو معنی کر رہے ہیں یہی معنی غزہ سالم ہے کہ اندر بھی ہے کہتے ہیں نہیں غزہ سالم ہے اس کے اندر سلامت اس معنی میں نہیں ہے کہ جس معنی میں بدن سالم ہے کہ اندر سلامت کا معنی ہے غزہ سالم ہے میں سلامت کیا ہے یہاں پر غزہ کو سالم اس وجہ سے کہا جا رہا ہے کیونکہ سبب سلامت ہے کیونکہ اگر انسان غزہ نہ کھائے تو بدن سالم نہیں ہو سکتا پس سلامت حقیقتا وصف ہے بدن کے لیے کیونکہ غزہ سبب سلامت ہے پس غزہ کو بھی کہا گیا غزہ سالم ہے یہ خضیہ بھی بنا سکتے یہاں پر تمثیل موجود ہے تمثیل اس نادی ہے پس تمثیل اس نادی میں ہم کیا کرتے ہیں تمثیل اس نادی میں ایک مرتبہ جب آپ وصف کو ذکر کرتے ہیں تو وہ حقیقتا اس کے لیے ہوتا ہے یعنی ایک مرتبہ وصف ایک ذکر کیا لیکن ان دو قضایہ میں جو وصف آپ نے ذکر کیا محمول آپ نے ذکر کیا ہے وہ ایک کے لیے تو حقیقتا ہے لیکن دوسرے کے لیے کیا ہے بالمجاز ہے یعنی بدن سالم ہے اور سلامت حقیقتا بدن ہی سالم رہتا ہے لیکن غذا سالم ہے اس کو سالم کیوں کہتے ہیں کیونکہ سبب سلامت ہے پس جہاں پر آپ ایک محمول کو حقیقتا نسبت دیں ایک کے لیے اور دوسرے کے لیے بالمجاز نسبت دیں یہاں پر کہا جاتا ہے یہ تمثیل اسنادی ہے پس اب آکے خدا وند متاجہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ آلم جب یہ قضیہ بناتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں اس نظریہ کے مطابق پھر کیا مانا ہو جائے گا مانا یہ ہو جائے گا کہ علم رکھتا ہے چونکہ عالم ہے اللہ عالم کیا ہے چونکہ اعتا علم کرتا ہے کیونکہ اگر خدا علم نہ دے انسان کو تو وہ عالم نہیں بنے گا بس چونکہ خدا منشا علم ہے سر چشمہ علم ہے کیونکہ علم دیا ہے اس نے اعتا علم کیا ہے پس اس اعتبار سے اللہ ہو عالم ہے اسی طریقے سے آپ باقی صفات اور باقی چیزوں بیان کر دوسر یہاں حقیقتا کیا ہو جائے گا اس نظریہ کے مطابق انسان حقیقتا عالم ہے اور خدا چونکہ علم دے رہا ہے سبب عالم بن رہا ہے پس اللہ عالم ہے لیکن یہاں پر ایک اشکال آتا ہے تو اس کی طرف مناظر بھی جواب بھی دیتا ہے وہ اشکال کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ خدا خود کمالات سے خالی ہے کیونکہ نظریہ کیا کہہ رہا ہے نظریہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ اللہ عالم کہہ رہے ہیں چونکہ نہیں رکھتا ذات سے خالی ہو جائے گا کمال سے خالی ہو جائے کی ذات کہتا ایسے نہیں ہے بلکہ خدا وند متعال کیونکہ علت ہے اور انسان معلول اور علت معلول میں سنخیت ہونی چاہیے یعنی کیا مراد یعنی علت جو کچھ دے رہی ہے پہلے خود رکھے اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر علت کمالات ہے پس وہ کمالات نہیں رکھتا جس انہیں کہا غذا سالم نہیں ہوتی بلکہ کیا ہے چونکہ علت سلامت ہے پس غذا کو سالم کرتے ہیں کہ خدا کے مورد میں دقیقا یہ مانا نہیں کر سکتے آپ اگرچہ مثال دی ہے آپ کو سمجھانے کے لئے تمثیل اس نادی کیا ہے لیکن پھر بھی آپ ذات الائف کو عملات سے خالی نہیں کر سکتے کیا کہتے ہیں یہ سلامتی ہے سلامتی ہے لیکن اس کو مجازی ملے جائے نظریہ میں ایسی جانا چاہیے لیکن تمہار جب وہ ٹھوڑا سا ٹھیک کرتا ہے نظریہ جس طریقے سے ہونا چاہیے جس طریقے سے یہ دے رہا ہے اسی وجہ سے ایک اشکال اس تماظ کے نظریہ بھی یہ مبہم بات کی ہے سمجھ میں نہیں آرہا کہنا کہا چاہتے ہو تم مسئلہ بہرحال یہ ایک ہے ہم نے اس کے مطلب کو سمجھ نہیں رہا یہ تھا تمثیل اس نادی دوسری تفسیر جو تمثیل کی کی گئی ہے وہ کیا ہے تمثیل تناسبی تمثیل تناسبی کیا ہے کہتے ہیں ہم کیا کریں گے مقائصہ نہیں کریں گے مثلا ذات کے اندر بلکہ کیا ہے ہم تناسب نکالیں گے مثلا آپ کہتے ہیں کہ اللہ موجودون اور ایک مرتبہ کہتے ہو انسان الانسان موجودون تو ہم کہتے ہیں کہ موجود کی نسبت انسان کی طرف اسی طریقے سے ہے جیسے وجود کی نسبت خدا کی نسبت ہے اسی طریقے سے کیسے ہے اگر انسان محدود ہے تو وجود بھی کیا ہو جائے گا محدود ہو جائے گا اگر ذات خدا وند لا متنا ہی ہے تو اس کا وجود بھی کیا ہو جائے گا لا متنا ہو جائے گا یہ تمثیل تناسبی ہے یعنی ہم یہاں پر موقعیسہ نہیں کر رہے اس طریقے سے ہم آرے تھے کہ انسان اور ذات الہی کے درمیان اور پھر آگے بات کر رہے تھے یہاں تناسب ذات کون سا ہوگا لا متنا ہی کیونکہ ذات الہی لا متنا ہی ہے پس اس کے متناسب وجود لا متنا ہوگا اور انسان کی ذات کے متناسب وجود کون سا ہوگا محدود کیونکہ انسان کا وجود محدود ہے پس جو محمول ہے جو وجود ہے وہ بھی کیا ہونا چاہیے محدود ہونا چاہیے پس اس اعتبار سے اس طریقے سے تناسب نکال کر یہ آ کر معنی کرتے ہیں صفات کا پس معلوم ہوگیا نہ اشتراک لفظی لازم آیا نہ اشتراک معنوی لازم آیا نہ صد در صد متفاوت ہے معنی دونوں قضایہ کے اندر اور نہ ہی کہہ صد در صد ایک جیسا ہے متفاوت بھی ہے اور ایک جیسا بھی نہیں ہے پس تیسرا رستہ ہے تمثیل والا اور اس سے آپ کیا ہے اوصاف الہی والے قضایہ کا معنی کر الہیات کے باب میں اشکال اس کے اوپر بہت سارے کیے گئے ہیں کتاب میں بھی ذکر نہیں ہوئے اور ہم بھی اشکالات کی طرف نہیں جاتے لیکن ایک اشکال یہی لازم آتا ہے کہ نظریہ پھر بھی مبہم ہے ہم کس چیز کے دنبال میں تھے ہم اس چیز کے پیچھے تھے کہ اللہ عالم کا مانا کر سکے متقلم انہیں ہاتھ کھڑے کر دیئے ایک آکھ ہم مانا نہیں کر سکتے تم آکر کہتے کہ نہیں میرے پر رائے حل ہے اللہ عالم کا مانا بیان کرتا ہوں میں لیکن نظریہ تمثیل کا دیا اور تمثیل کے نظریہ چاہے اس نادی لیں چاہے آیا ہی نہیں حقیقت علم کیا ہے یا اللہ عالم جو کہہ رہے ہیں کس وجہ سے کہہ رہے ہیں بس یہ مبہم نظریہ ہے قابل قبول نہیں ہے اس حد تک اشکال کافی ہے اس کے اوپر مفصل کتاب ہوں کے اندر آخری بات ہماری زبان دینی چین در ہے چونکہ یہ بات تھوڑی انہوں نے ذکر کیا اگرچہ مفصل بات ہے بہت زیادہ یہ وہ مہم بات ہے لیکن انہوں چونکہ اشارتاً یہاں پہ ذکر کیا آج ہی اس کو بیان کر ختم کر دیتے ہیں ایک بات چونکہ یہاں موجود ہے زبان دینی کے اندر وہ یہ ہے کہ قضایہ دینی بے معنی ہے یہ کن کا نظریہ ہے یہ پوزیتویس کے قائلین کا ہے پوزیتویس نکلا ہے پوزیتویزم پوزیٹو یعنی پوزیٹو مصبت اور مصبت گرائی جو قائل ہیں ان کو پوزیتویس کہتے ہیں اور مذہب کو کیا کہیں گے پوزیتویزم پوزیتویزم یا پوزیتویزم دونوں تلفز کر سکتے ہیں یہ پوزیتویزم کیا کہتا ہے مذہب یہ پوزیتویزم کی تھوڑی تفصیل بیان کہا دوں پوزیتویزم کیا ہے پوزیٹویزم سے نکلا ہے پوزیٹویزم کہتا ہے مصبت کو لیکن یہاں مصبت منفی کے مقابلے میں نہیں ہے پوزیٹویو نیگٹیو ہم جو کہتے ہیں پوزیٹویو مصبت لیتے ہیں نیگٹیو یعنی تحسلی ہونا یہ استلاحات استعمال ہوئی ہیں یہاں پر مثلا کسی بھی علمی کلام جدید کی کتاب اٹھا کر دیکھیں یا مارکہ شناسی کی تو وہاں پر اگر تحسل گرائی لکھا ہے تو پوزیٹویزم مراد ہے اگر کیا ہے تحقق گرائی اور تحقیق پذیری لکھا ہوا ہے تو وہاں یہ پوزیٹویزم معنی کرتے ہیں فلسفی معنی اس کا یعنی لوگوی معنی نہیں یہاں پر مراد یہ پوزیٹویزم کیا کہتا ہے مذہب یہ کہتا ہے کہ ہر وہ قضیہ کہ جو تجربے کے دائرے میں آ جائے وہ معنی دار ہے لیکن ہر وہ قضیہ کہ جو تجربے کے دائرے سے خارج ہو جائے تجربہ ہو جائے تجربہ اس تک نہ پہنچ سکتا ہو تو وہ بھی معنی ہوگا مثلا جیسے آپ کہیں کہ انسان موجود ہے اب موجود ہونے کو تجربہ آپ کر سکتے ہیں یعنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اب انسان موجود ہے معنی پیدا کر گیا یعنی واقعیت رکھتا ہے درست لیکن اگر آپ سے کہا جائے کہ بودھ مسلس ہے معنی رکھتا ہے کچھ یہ قضیہ نہیں رکھتا کیوں معنی رکھنا یا رکھنے کا ملاق کیا ہے اگر آپ کہیں گے کہ فلان قضیہ معنی دار ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ صدق و قدم سے متصف ہو سکتا ہے لیکن اگر ایک قضیہ ہے بی معنی تو صدق و قدم سے متصف نہیں ہو سکتا پس آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چہار شمب یا بدھ جو ہے یہ جھوٹا ہے نہیں کہہ سکتے کیوں اس وجہ سے کہ بی معنی ہے جیسے مثلا ایک انسان قضیہ بناتا ہے لیکن اجزائے قضیہ کا خیال نہیں رکھتا درہم برہم جو ہے وہ مطالب کو آگے بچے لکھتے ہیں بچے ایک مثلا جب وہ سیکھ رائے لکھنا تو درہم برہم جو چیزیں لکھتے ہیں تو آپ اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ لیکن جب اس کے اندر مانا ہی موجود نہیں ہے تو اس کو سب کو خیز سے متصف بھی نہیں کر سکتے پس یہ پوزیتویزم یہ کہتے ہیں ہر وہ قضیہ جو تجربے کے دائرہ میں آجائے جو حواس کے ذریعے درک ہو جائے جس کے بارے میں آزمائش کر سکیں وہ مانادار ہوگا اور جو تجربے سے بالاتار ہو جائے وہ بی مانا ہو جائے گا پس قضیہ دینیہ تجربے کے دائرہ میں آتے ہے نہیں آتے نہیں آتے اللہ موجود ہوں خدا تجربے میں آتا ہے نہیں آتا جنب جہنم موجود ہے تجربے کے دائرہ میں آتی ہے نہیں آتی ملائکہ موجود ہیں آتے تجربے میں نہیں آتے نہیں آتے پس جتنے بھی قضائے دینیاں ہیں وہ کیا ہو جائیں گے وہ بھی مانا ہو جائیں گے ان کا کوئی مانا نہیں ہے یہ ایک نظریہ ہے غرب کے اندر اس وقت بھی موجود ہیں پوزیتیویزن کے مذہب کا قائلین ہے وہ یہ کہتے ہیں یہ نظریہ واضح ہو گیا نظریہ اس کا یہی ہے نقضی جواب ان کو دیتے ہیں حلی جواب پھر مفصل کتابوں کے اندر نقض یہ ہے کہ آپ کیا کہتے ہو کہ ہر وہ قضیہ کہ جو تجربے کے دائرے میں آ جائے وہ بمعنی بنتا ہے ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں یہی جملہ تجربہ کر سکتے ہو تمہیں آئے بات یعنی یہ جو آپ کہہ رہے ہو کہ ہر وہ قضیہ کہ جو تجربے کے دائرے میں آئے وہ بمعنی ہے آیا اس قضیہ کو تم تجربہ کر سکتے ہو نہیں کر سکتے ایسا تجربے کے دائرے میں نہیں آتا ہے جب تجربے کے دائرے میں نہیں ہے یعنی اس قضیہ کو تجربہ نہیں کر سکتے حصہ واضح سے درک نہیں کر سکتے آزمائش نہیں کر سکتے اس قضیہ کو تو پھر آپ کے مبنے کے طاعت کیا ہونا چاہیے اس قضیہ کو بھی بیمانہ ہونا چاہیے ایک نقضی ہے دوسرا نقض جو اس کے اوپر ہے کہ اگر آپ اس مبنے کو مانتے ہیں کہ ہر وہ قضیہ جو دائرے تجربے میں ہے وہ بامانہ ہے وہ بامانہ نہیں ہے تو آپ جتنے بھی قوانین تجربی بناتے ہیں وہ باطل ہو جائیں گے کیوں آپ نے سو پانی سو پانیوں کو یعنی سو مسادیق پانے کے کٹھے کیے ہنڈرڈ سینٹی گریڈ تک ان کو لے کر گئے تو وہ کیا ہے بخار میں بدل گئے ٹھیک ہے اب یہ سو مبارد میں تو آپ حق رکھتے ہیں کہ کہیں کہ پانی اگر سو یہ پانی اگر سو تک پہن جائیں تو کیا ہے بخار بن جاتے ہیں لیکن قضیہ کلی بناتے ہیں جب آپ کا ہر پانی کہ جو سو سینٹی گریڈ تک پہن جائے تو وہ کیا کرتا ہے بخار بن جاتا ہے یہ قضیہ قابل تجربہ ہے نہیں ہے یعنی کیونکہ تم نے یہ قائدہ کلی کب بنائیں گے کہ جب یا تو سب کا آپ نے تجربہ کیا ہو پھر جا کر آپ کہیں گے کہ سب پانی سو سینٹی گریڈ تک بن جاتے ہیں لیکن آپ قائدہ کلی بنا رہے ہیں اور قائدہ کلی کبھی تجربے کے دائرہ کار میں نہیں آتا جزئی مورد ہے جو تجربہ ہو جاتا ہے لیکن قائدہ کلی کے اندر نہیں ہوتا پس آپ قائدہ کلی بنانے کے بھی حقدار نہیں ہے حالانکہ تم سب تجربے کرتے ہو دو چیزوں کے اوپر قائدہ کلی بنا کے دے رہے تھے اور قائدہ کلی کہتے ہو کہ یہ اب ایسے ہی ہے ایک دوائی خالقی ہے دوائی خالق کر کے آپ دو بندوں پر تجربہ کرتے ہو اور کہتے ہو یہ اس بیماری کے لیے ہے یعنی جو بندہ بھی یہ بیمارک ہے دوائی اس پر سنداز ہوگی تو یہ بیمانہ بن جائے گا قابل اس بات نہیں ہوگا کیونکہ تمہارا ملاک اس کے اوپر صدق نہیں کر رہا یہ تقریباً اس نظرے کے اوپر نتا کہ بات درست نہیں ہے اس کے بعد بھی محسلترین باتیں اس میں موجود ہیں کتاب میں ماتن کے بغیر اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو انشاءاللہ پھر آپ محسل کتابوں بھی طرح رجوع کریں گے تو معلوم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآلہ